موسیقی 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 آپ کو بھی پرنام اور آج ایک سوشل میڈیا کی بہت بڑی سٹار ہے اور یہ سوشل میڈیا کی ہی سٹار نہیں ہے سناتر سنگیت کی بہت بڑی سٹار ہے اور انہوں نے بہت پرامانکتہ سے جیون دیا ہے تو میں نے کہا آج کا یہ کورونا کا جو پورا آتنک ہے اس کو بھگانے کے لیے سنگیت میں یوگ بھی بڑا جوردار کام کرتا ہے اور اس میں بھی بھگوان رام کی کرپا ہو جائے تو بولو مریادا پرشتام سیاور رام چندر کی تو ایک رام بھکتی کی گیت کے ساتھ ہم شروعات کریں گے کیونکہ کروڑوں لوگ ہماری بیٹی میتھلی کو سنتے ہیں اور یہ بیہار سے اتر پردیس سے ہوتے ہوتے اب پورے دیش اور دنیا میں چھا گئی ہے اور رام کی بھکتی کرشن کی بھکتی سناتن کی بھکتی کا سور بن گئی ہے راشتہ بھکتی کا تو کورونا کو بھگانے کے لیے بھی یوگیت جوگن سوری نمسکار پرانیام جروری ہے اور گلوئے تو ہے یہ تو گھر گھر میں پہنچ گئی ہے تو آج دو منٹ کے ایک سنگیت کے ساتھ سنو کرتے ہیں چلو اور آپ بیٹھے بیٹھے بھستری کا کپال بھاتی کا صبح ایک بھار یوگی چھوگی سوری نمسکار سوری نمسکار رام رام رات تے رات تے بی پی رے او مریہا رام رامfruit رات تے رات تے بی پی الے او مریہا رہو کل نندن کب آؤں گے رہو کل نندن کب آؤں گے دھیلن کی طگریہ راما راما رٹھتے رٹھتے بھی تیرے اماریہ راما راما رٹھتے رٹھتے بھی تیرے اماریہ میں شبریں بھیلنی کی جائے بھجن بھاو نہیں جانوں رہے میں شبریں بھیلنی کی جائے بھجن بھاو نہیں جانوں رہے نانت تمہارے درشن کے ہت ون میں جی ون پالوں رہے نانت تمہارے ون میں جی ون پالوں رہے چرڑ کمل سے نرمل کر دو چرڑ کمل سے ناس کی جھپڑیاں راما راما رٹھتے رٹھتے بھی تیرے اماریہ راما رٹھتے رٹھتے بھی تیرے اماریہ راما رٹھتے رٹھتے بھی تیرے اماریہ راما راما رٹھتے رٹھتے بھی تیرے اماریہ راما رٹھتے رٹھتے راما راہ راما راہ رام کا بھجن گاتے ہوئے تبلے کتاب پر آپ نے شاندار یوگا بھیاز بھی کیا سوامی جی بہرحال سوامی جی دیکھئے پی ایم ٹو پائنٹ فائیو لیول یعنی ہوا میں موجود چھوٹے چھوٹے کن سیدھے بچوں کے لنگس میں جا کر بلڈ کے ذریعے بلڈ کو نقصان پہنچا رہے ہیں اور شریر کو نقصان پہنچا رہے ہیں اور شریر کے باقی اورگنز کے لیے بھی خطرہ بڑھ رہا ہے ایسے میں ان سے بچنے کا کیا ہو پائے ہم سب کھلی ہوا میں سانس لیتے ہیں ہم سب پردوشنر سے بچ نہیں سکتے سیدھے کانٹیکٹ میں آتے ہیں ایک تو جو میں اور میتھولی جی یہاں پر جو کر رہے ہیں اور ان کے پتا رمیج جی اور بھائی رشب جی نے بھی ان کا پورا ساتھ دیا ان کے لیے بھی افینندن ہے ایسے روز سب کو سوریا نمسکار کرنا ہے یہ میتھولی بیٹی اچھی تو بہت ہے لیکن اس کو بھی میں نے ٹھان رکھا ہے کہ اس کا بھاونات مک پرتشتہ کا بجن تو بڑھا نہیں ہے شاریوی کا بجن بھی بڑھا نہیں ہے ایسے اور ایمنیٹی بھی بڑھے گی لنگ بھی سٹرونگ ہوگا ریسپریٹی سسٹم بھی سٹرونگ ہوگا ایک تو یہ سوری نمسکار کریں ایسے ایسے اور ایسے ایک تو یہ دوسرا یہ یہ اپیاس یہ ریسپریٹی سسٹم کو اچھا بناتا ہے آگیا جو بیٹی ایسے 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 تم بھی گھمالو کاسگنجوالو ایسے 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 ایک تو یہ اس کو بیٹھ کے بھی کر سکتے ہیں ایسے یہ دس اپیاس ریسپریٹی سسٹم کے لئے بتا دیتے جو یہ دس اپیاس کر لے گا اور دیکھو ایسے یہ کتنا اچھا ہے اس کے علاوہ پانچ پرانیام جروری ہے بھستری کا اس کو وصار سے ہم نے بار بار بتایا ہے سار روپ میں ابھی ایک تو بھستری کا پھر کپال بھاتی آپ بھی کرو کپال بھاتی بیٹی آپ بھی دھر آؤ رمیش جی رمیش جی ان کے پتا شریع ہیں ان کی ما بھارتی ہیں انہوں نے ان کو بہت اچھے سنسکار دیے ایسے میں چاہتا ہوں ہر ماتا پتا اپنے بچوں کو سناتن کے یوگ کے اتھاتم کے ساتوکتہ کے پویترتہ دیویتا کی سنسکار دے تو آپ آپ تو کپال بھاتی کرو اور آپ انولوم ملوم کرو یہ بڑا جا بردست ہے ہمارے نپی شنگ صاحب بھی لگے پڑے کپال بھاتی ایسا کرو انولوم ملوم آپ کرو کیونکہ کہیں کپال بھاتی کرتے کرتے اور رساتل میں نہ چلی جائے آپ رمیش جی کپال بھاتی کرو یہ بہت جروری ہے پھر اردھوشتراشن پھر مکرہ پھر بھجنگ پھر سربھاسن سربھاسن سربھانگ آسن یہ ریشتری سسٹم کے لیے آپ پرتیم ہے ایسی یہ بھی جو نہ کر پائیں تو ایسی یہ بھی جو نہ کر پائیں آردھوشتراشن تو یہ آردھوشتراشن ایسی ایسی کریں یہ ایسی لڑکنہ نہیں ہے پھر اُلٹے لیٹ کر کے اور ایسی مکرہ مکرہ ایک ایک پر سے دو پر سے پھر بھجنگ آسن پھر سربھاسن پھر چار چار ابھیاس پھر دھنور آسن یہ پورا ریشتری سسٹم کے لیے اور یہ سامنے جو میرے رکھا ہوا ہے نا یہ تو کنٹھا مریت ہے میتھلی جی کبھی گاتے گاتے گلے میں کبھی خرکھرات ہو جائے ویسے تو آپ کی آواز بہت بولند ہے چھوٹے سپنڈ میں کبھی کوئی پولیشن کے کان سے گلے میں گھڑ بڑ ہو جائے تو برون کوم لے لو یہ کھانے کے باد دو گولی گرم پانی سے لے گرم پانی میں گھول کے آدھا چمس شہد ملا کے پیلو تو پورا گلہ ساف ہو جاتا ہے برون کوم سواساری کرکیومن گولڈ لکشمی سنجیون دیو شہد ساری کا کوات اور گلو تلسی گلو تلسی ایک فٹ کی گلو یہ دنڈی یہ جو پوری رکھ یہ گلو ہے یہ تو گھر گھر میں لگا دیا ہم نے آج کل اور آپ کے بھی گھر میں لگی ہے کی نہیں لگی اس کی ایک ڈنڈی لگا دو اپنے آپ ہی پھر اس کا پودھا بن جاتا ہے تو رمیز یہ گھر میں لگا لینا آپ لوگ یہ سب روگوں کو ڈنڈا بارنے والی گلو ہے یہ سب روگوں کو بھگانے والی گلو اور اس میں تلسی تلسی کے پانچ پتے کالی مرچ تین سے پانچ تین چ پانچ لوگ تھوڑا سا ایک چھٹکی بن حلدی یہ ڈان کر کار پی لو اور پہلے گھروں میں کیا پی تے کف کول ہو جائے تو حلدی ادرک تلسی کا رس اور شہد ملا کی تو پی تے پینے سے اور دودھ میں حلدی شلاجی چون پرا سے لے لو پھر تو چون رشی اور جو یوگی ہوتا اس کے اوپر کوئی بیکٹیریا کوئی وائرس کوئی فنگس اثر نہیں کرتی جی میرے بھائی سوامی جی ابھی تو لوگ اس الجھن میں ہے کی یوگا بھیاس کرے کہاں گھر کے اندر کرے یا گھر کے باہر کیونکہ زہریلی ہوا سے ہر سال لاکھوں لوگوں باہر جائے تو دیکھو جہاں پولیشن زیادہ ہے تو گھر کی کھڑکیاں کھول کر کے پردے لگا لو اور پردوں سے چھنچن کے آوہ اندر آ جائے گی تو دھول ہے پارٹیکل ہیں جو پولیشن کے وہ پردوں میں لگ جائیں گے اور کم دو سپتا میں ایک مہنے میں پردے پھر اچھے سے جھاڑ لیا کریں ماسک پہن کر کے تو وہ پھر اندر نہیں جائیں گے پولیشن کے پارٹیکل اور دیکھو ایک بات بہت گہری میں بھی ساری دنیا گھوما ہوں اور پرادیش گھوما سب پرکار کا پولیشن میری اندر بھی گیا سب پرکار کے مچھرون میری بھی کٹ میری تو دینگو چکن گو نہیں ہوا کیوں کیونکہ جب آپ کا شریر مجبوط ہوتا ہے تو یہ بھجنگ آسن کے دو پھر یہ تیسرا اور چوتھا بیاس بتا رہا جب آپ کا پھے 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 ہی باہر پھے دیتا نہیں تو اندر ہی جب جاتا ہے جب آپ کا پھے پھے مجبوط ہوگا تو پولیشن کو باہر پھے دے گا اس کی لیئر اندر نہیں جمعے گی اور اسی سے ہی یہ لنگ فائبر سیس یہ سرکوڈ آس 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 جمعے ہی نہیں یہ سارا بکھیڑا اس کے لیے لنکر سٹونگ ہونا جروری ہے اس کے لیے جو ابھیانس بتا رہے ہے یہ کرنا جروری ہے ہارٹ یدی مجبوط ہوگا تو کوئی بھی ٹاکسن آکسیڈن انفرمیشن انفیکشن کوئی بھی وکاری تب مل وکشے پاور اندر جمعی نہیں ہوگا اور ایسے ہی لیور مجبوط ہے کڈنی مجبوط ہے تو لیور میں فیٹی لیور لیور سیروسی سیپیٹائیٹ کوئی بھی کسی پرکار کا بیکٹیر وائرل لوڈ بڑھے گا ہی نہیں کڈنی کے اوپر لوڈ پڑھے گا ہی نہیں یدی کڈنی آپ کی سوستہ ہے تو ساری گندگی کو باہر فیٹی آسنو کے ساتھ پات دس پران آیا اب یہ کوئی کر لے گا شاہ سندر بھر کے تو کہا کوئی دکھت آئے گے الٹے لیٹ کر ایسے اور سی تھی لیٹ کر کے فیپڑوں کے لیے بہت ضروری ہے یہ چکرہ آسنو ایسے اچھا سوامی جی دیکھئے ایک موگڑریل کی تیاری ہو رہی پورے دیش میں سوامی جی سرکار نے تیاری کی اور وجے یہ ہے کہ کرونا کے کیس لگتار بڑھ رہے اور کل دیش بھر میں موگڑریل ہوگی اسی کو دیکھ دیکھ جائے گا کہ کرونا سے لڑنے کی تیاریاں اور اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ چوبیس گھنٹے میں کرونا کے پانچ ہزار سے زیادہ کیس ریپورٹ ہوئے ہیں اور وائرس کیسے کمزور ہو گیا پر خطرہ اب بھی برقرار ہے تو اب کیا کیا صافدھانی بڑھتے ہیں جدر دیکھ بھیڑی بھیڑ ہے لوگوں کی کوویڈ اپروپریئیٹ بیہیویئر تو لوگ شاید بھول چکے ہیں اور لیکن ہماری جنگ تو سوامی جی جاری ہے کرونا سے جنگ سوامی رام دیو کے سنگ تو لوگوں کو کیا احتیاط برت اتنا ایک تو روز ابھی میں نے جیسے بتایا کم سے کم کوئی بھی پانچ آسن چولیں پوان مکت آسن اتتان پادا آسن لوگ آسن پادا مشن آساس پرس آسن ایسی اور اتنا بھی نہ ہو تو بیٹھ کر کے خالی منڈو آسن سے لے کر گوم آسن سواس پوڑا باہر چھوڑ دیا پیٹ پاتان لوگ میں اور چیتنا برمح لوگ میں یہ منڈو کاسن اور یہ گوم کاسن یہ تو پورا کرونا کا ریسپریٹی سسٹم کا پیکیز بتا دیا اور نیرنتر انولوم ملوم سہ جسواس لینا نیرنتر کفال بھا دی کروڑوں بھائی بھین ہے جو انڈیا ٹیو پر کھول کر بیٹ جاتے سات بات کے چھپن منٹ پہ اور بھسرکہ ہی کرتے رہتے کچھ آسن کے ساتھ کچھ سکھ آسن میں کچھ کرسی پر بیٹ کے اور جو بیٹ نہیں سکتے وہ لیٹے لیٹے بھی کرتے بھسری کا میں تو لیجی آپ بھسری کا کرو لمبا سواس لوں اچھا یہ بھی کروگی کروگی گو مکہ سن آپ تو دوبھلی پتری کچھ بھی کروگی اس کے بہت فائدے اور مہتھری کتنی بھولی سی لگتی ہے ایسے ہی سی دھا پن بھولا پن سات بکتہ ہونی چاہیے کچھ لوگ اتنے بھاری بھرکم سے ہو کر بیٹھتے ساری تھوڑتی کا بوز لے کر بیٹھتے ہمارے بھائی حسین جی کو نربھار سبد بڑا پری ہے تو یہ ہماری نربھار تاکی برینڈ ایمبیسٹر ہے مہتھری جی نربھار ہوکے رہتی ہے تو بھسری کا کریں کپال بھات ہی کریں انولوم ملوم کریں اتنا ہی کر لیا تو پھر کسی بیماری کے ہم کابوں میں آنے والے نہیں ہیں کوئی بھی بیٹیر وائرل فنگل ڈیجیز کومنیکیبل نون کومنیکیبل ڈیجیز لائیفٹرال ڈیجیز لائیفٹرال ڈیجیز ہی بگڑ جاتی ہیں تو وہی کرونک ڈیجیز انکیریبل ڈیجیز اور جینٹک ایکسپریشن بھی ہونے لگتا گلت وہ ایسے ایسے روم ڈیریکشن میں ہمارے ایکسپریشن ہونے لگتے آر این ایسا نعرہ لیکن اس چھوٹے سی سنکلپ میں ساری دنیا کا سمادھان سننہید ہے ہمارے ساتھ یہ جو منج پر بیٹھے مہا پرشن سب کرو کفال بھات یا نولو ملو اس میں ججیز بھی ہیں پروفیسر بھی 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 ہیں اور سارے ہمارے کارکرم کے سوطردھار ہمارے چطرویدی بندھوں سے لے کر کے گپتہ بندھوں سے لے کر کے مہشوری بندھو سب ایسی تو دیکھو یہ روز یوگ کرنا ہے پھر ساتھ کا ہار لینا نیچورال پھون نیچورال لائف ٹائل پرسنت تاسی جیون کو جینا ہے سہزتہ رکھنا سٹلیس انزائیتی لیس فیجیکل ایکٹیویٹی اور آور ایٹنگ انہیل دی ایٹنگ اور لائف میچ ایٹنگ سب سے بچنا ہے بلکل سوامی جی جس طریقے سے آپ نے یوگ کے ذریعے لنگز کو پیوریفائی کرنے کا طریقہ بتایا کیا یوگا بھیاس اور ورکاؤٹ کر کے بلیڈ کو بھی پیوریفائی کیا جا سکتا ہے بلڈ کو خون کو صاف کرنے کا طریقہ کیا ہے ذرا وہ بھی بتاتی جی ہاں بلڈ پورا پیوریفائی ہو جاتا اس کا بھی میں طریقہ بتاتا ہوں دیکھو بلڈ کو پیوریفائی کرنے کے لئے نامات اور میٹھا بند کرنا پڑے گا یہاں لوگ بھی بڑے میٹھے ہیں ہمارے تو گرو برجانند مہرشی دیانند اور پوجہ سوام برمانند دنڈی کی یہ پنڈے بھومی ہونے سے پوجہ ہے لیکن یہاں لوگ میٹھا ٹھوک کر کے کھاتے چاری بجے کڑائی چڑھ جاتی ہے اور سموسے پکوڑے اور سون لال کی سون پاپڑی اور پھر سارے رسگلے جلے بھی امرتی بہت جوردار میں بھی کھائی لیکن دو ہی کھائی تمہارے لئے بھی 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 جوستان جی ہمارے سوامی جی انتظار ہوں ہمارے موٹورام بیٹھا منوچ یہ لے انڈیا ٹی بی بگر بہتا ہے سنسکار کا ہمارا سنسکار لیکن لیکن تمت کھائی بند کیا بولا نمک اور میٹھا بلڈ کو پیوریفائی کرنے کے نیم کے پتے کھانا دیکھو یہ نیم ہے ببول ہے یہ سب پیڑ ہے یہ بڑے کھانکے دیکھو ادھر نیم ہے بائی طرف نیم ہے اے باولو ادھر ہے نیم کے پتے کھاؤ خون شدہ ہو جاتا ہے اس کی جو تاجی کوپل آتی نا ابھی آ رہی ہے تو تاجی کوپل ہوتی نا بڑی اچھی ہوتی اور اس میں گوڈھن ارکے ساتھ لے لو اور زیادہ یہ خون خراب ہو رکھا ہے تو کائے کلپ لے لو آرو گیوٹی لے لو درما گریٹ لے لو ڈرمٹولوجسٹ کے پاس میں سمادانی ہے ڈرما گریٹ سمادان ہے سورہ ایسی سرجیمہ ہو گیا پورا شریر گڑھڑ ہو گیا ہے تو کیا لے لو سورو گریٹ اور سفید ہو گیا تو میلینو گریٹ پورا خون شدہ ہو جاتا ہے ساپ اور تھوڑا شاک سفجیاں پھل سرا جیادہ کھاؤ یہ جو پکا پکا کھاتے ہیں اور سڑا سڑا کھاتے ہیں جنگ پھوڈ فاسپوڈ پریجاب پھوڈ یہ جنگ پھوڈ فاسپوڈ کچرا مت کھانا کچرا کھترا ہے کیا بولا کچرا کچرا ہے اب یہ کھترا ٹلا نہیں ہے سادھو ساودھار اچھا ہی کھانا پینا پھر پورا خون شدہ ہو جائے گا آرے آتما شدہ ہو جائے گی کھوڈا ہی کی بات کر رہے ہیں سوامی جی دیکھئے بات کی منڈوک آسن ور یوگ مدر آسن کرنا حسین خون کو کیسے ساف رکھنا ہے کن چیزوں کا پریوگ نہیں کرنا ہے کون کون سی یوگا ابھیاز کرنا ہے سوامی جی آپ تو بتائی رہے ہیں اس کے بارے میں لیکن جو پردوشن بڑھ رہا ہے لگاتار وہ لنگ سے جڑی الگ الگ طرح کی جو allergies ہیں وہ ہمارے شریر میں ہو رہی ہیں اور یہ بھی بڑی common سی ہو گئے ہیں تو ایسے میں allergy کی وجہ سے لوگوں کی سانس پھولنے لگتی ہے سانس لینے میں انہیں تکلیف ہونے لگتی ہے اور آج خاص طور پر لنگز کو کیسے strong بنائیں تاکہ اس طرح کی allergy سے بھی کوئی نہ جوجے کون سے پانچ یوگا ابھیاز کرے سوامی جی تاکہ زیادہ اگر کسی کے پاس وقت نہ ہو تو کم وقت میں بھی وہ ان یوگا ابھیاز کو کر کے اپنے لنگز اپنے فیپڑوں کو مصبوت بنا سکے سب کے لیے یوگ یوگا فر اول فری فر اول اس میں سب سے اچھا ہے پانچ یوگا بھیاس پانچ پرانایا چلو بیٹھو بیٹیا سیدھی بیٹھو آپ بھی کرو لبے گہرے سواس بارو سب کرو مہاپرشو دیوی دیو تاو سب کرو یہ تو پورے شریر کو لیس اکسیزن سپلائی is the main cause of all diseases and proper اکسیزن سپلائی proper breathing exercise is the ultimate remedy ultimate medication for all diseases یہ تو آلاپ لیتی ہے تو پورا پانایا مہ جاتا اس کا بسری کا میرے سے حنوب جو لٹا میلے میں نے کہا اتنا لمبا آلاپ کیسے دیتے ہو بھولو بھستری کا کرتا تو آلاپ بھی لیں گے تو بھی اچھا ہوگا سور بھی اچھا ہوگا سنگیت بھی اچھا ہوگا جیوان بھی اچھا ہوگا سکل صورت بھی اچھی ہوگی تمہاری مورت بھی اچھی ہوگی نہیں تو بھستری کا اور اس کو ریدم کے ساتھ کرے اچھا ہوگا 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 یہ تو بہت اچھا کردی یہ پہلے سے کرتی ہے اس کا مرور تھوڑا تھوڑا ایسی پھر کپال بھاتی کرو اور اس سے تو ایک ساتھ لیو سپلین انتسلین پین کیا جیوٹرس اوری پوشتر لانگ دھرائیٹ ہارٹ سب کچھ سارے انٹرنال آرگین ایکٹیویٹ ہو جاتے کپال بھاتی سے اندر سارے آرگین کو گتی ملتی ہے اور جہاں گتی ہے وہاں شکتی ہے اور بنا گتی کے در گتی جو اسے بولے تو ہوئی رکھی ہے بنا گتی کے در گتی ہے یہ کپال بھاتی بہت جنوری ہے پوری گتی شلطہ ہوتی اور مراد ہار سے سسرار چکرانو دوارا 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 نام پورا آیت ہے سوامی جی ہے وہ کیا بولتی ہے میرے کیا ہے ریدائے میں بچے رام ایک منٹ کا گیت سناتا جی سوامی جی میرے سینے میں رام کیا ہاں ہاں شری رام جان کی بیٹھے ہے میرے سینے سری رام جان کی بیٹھے ہے میرے سینے سری رام جان کی بیٹھے میرے میرے سینے دیکھ لو بیرد کے نگین سینے میں نکھلو میرے دل کے نگین میں سی رام جان کی بیٹھے ہے میرے سینے میں سی رام جان کی بیٹھے ہے میرے سینے بیٹھے موسیقا سوامی جی کیونکہ ہم پلیوشن کی بھی بات کر رہے تھے ایلرڈی کی تو ایلرڈی پلیوشن سے بھی کافی زیادہ بڑھ رہی ہے دکت ہو رہی ہے لوگوں کو اور ان میں سب سے کومن ایلرڈی ہے چھیکانا آنکھ اور ناکھ سے پانی بہنا تو ایسے کئی لوگوں کو میں بھی جانتی ہوں جن کی چھیکے شروع ہوتی ہیں تو رکنے کا نام ہی نہیں لیتی اور اس کنڈیشن کو کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے سوامی جی بھو بتا دیجی تو اس کے لیے ایک تو انو تیل ڈالنا چاہیے انو تیل لاؤ بھائی کس کو چھیک آتی ہے ایدھر آو ایچ اتروید ایدھر آو تو انو تیل ناک میں ڈالو کیا ڈالو چھیک آئے تو انو تیل اور سرسو تیل سرسو تیل میں تھوڑا سا ایک چھٹکی سیدنگ تھوڑا سا اجوائن تھوڑی سی حلدی ڈال دو تھوڑی لونگ ڈال دو اور اس کو پکا لو تھوڑا لہسون ڈال دو اور پھر ناک میں ڈال دو چھیک آنی پان یہ اتنا جبردست ہے ابھی کھاسی آئی تو کنٹھا مری چوسو اے لیٹو چطر ویدی بڑے چطر ہو چطر ویدی جس کو چار ویدوں کا گیاں ہو اس چطر ویدی نے جو ہے ایسے کرو تھوڑا گردن کو اور ناک میں ڈال دو ایسے یہ پانچ پانچ بھوند ایسے ناک میں ڈال دو اور چھیک بند میں بھی جب ادھر آیا تو بہت پولیشن تھا راستے میں اور میں نے یہ ڈالا اور اس کے بعد ایک بھی چھیک نہیں آئی کبھی بھی ایسے ہو جائے تو ایسے ہی ڈال لو اور لیٹے لیٹے انولوگ ملوگ کر لو اندر تک چلا جائے گا اب تیر کو ایک سال تک چھیک نہیں آئیں گی یہ اڈو تیل ڈالو اور کھالی پیٹ سواساری اور کھانے کے بعد برونکوم لے لو یہ برونکوم چوسا بھی جا سکتا ہے اس سے پھر کبھی بھی جندگی میں ریسپریٹری سے ریلیٹیڈ ہو پروبلم ہو گی نہیں نے تو پولیشن بہت جاتا ہے چلا بیٹھ کر کے کارو ایک سال کی ریلیڈیٹی مل گئی ہے اور نیرانتہ یوگا ابھیاز کریں گے سوامی جی پرانایاں کریں گے تو ہر اس ویکتی کو جس کو چھیک کی یا زکام کی پریشانی ہے اسے لائف ٹائم ویلیڈیٹی مل جائے گی سوامی جی ایک اور وشے شامل کر لیٹھیں کیونکہ لگاتار پولیوشن کی ہم پردوشن کی ہم بات کر رہے ہیں اور پردوشن کی وجہ سے لوگوں کو سوکھی خانسی کی بھی شکایت ہو رہی ہے باؤٹس میں وہ لوگ خانس رہے ہیں کف آ رہا ہے تو کئی لوگ خانسی آنے کے بااد بھی پوری طرح سے خانس نہیں پاتے ہیں بے جینی رہتی ہے پریشر سیدھے لنگز پر اور ربز پر پڑتا ہے تو اس کے لئے کیا اپائے کریں اور اس کے آگے تو رنبید والی خانسی ہونے لگتی گوری اور کالی رنگ کی خانسی لگتی ہے سوکھی خانسی کے لئے کتا خانسی بھی ہے ہاں ہاں کئی طرح کی خانسی ہے سوکھی خانسی کالی خانسی گیلی خانسی تو فیفڑوں کے اوپر ایک تو پتندری بام لگا لیں حلدی اگرک لیسن پیاج اور یوکی لیپیس کے پتے ان کو پیس کر کے پیشٹ بنا کر کے چھاتے پر لگا لیں پھر اسے کپڑے سے ایسے باندھ لیں اور ایک ہی دن میں یہ فیفڑا ایسے چاکری تو ہو جاتا ہے اور سوکھی خانسی ہو تو ہاتھ دینے بیٹا بیٹے لیجی یہاں سے دبالا ہے کبھی بھی خانسی ہو تو بھجل گاتے گاتے یہاں دبالیا کا یہ سوکھی خانسی کے لیے پائنٹ ہے اس کو یہ تھیر ایڈ بھی اچھا ہوتا ہے اس سے خانسی بھی اچھی ہوتا ہے دونوں ہاتھوں میں اور دونوں پیروں میں اور سیتو پلادی چون ہمارے ہم پرمپرہ سے بنایا جاتا ہے سیتو پلادی چون سوکھی خانسی کی رامبان ہو سگی اور اس میں بھی کافہ بھی آتا ہو تو سوٹ پیپل کالی مرچ اس کو ترکوٹا کہتے اس کو ساتھ میں ملا دیں ایک گرم سیتو پلادی ایک گرم ترکوٹو ہتوہ سوہ ساری لے لو بیس گرم اس میں ترکوٹا سیتو پلادی سب جو ہے کاکڑا سنگلی سے لے کر کے ساری چیزیں ہیں اس کے اندر ردنتی سے لے کر کے ردرونتی سے لے کر کے اور اکرکرہ سب کچھ اتینت کپ نہ سکے یہ پوائنٹ دبالیں سیتو پلادی ترکوٹا یا سوہ ساری بیس گرام لے لیں اس میں دو تین گرام سوڑ و سنت مالتی اور دو تین گرام ابرق بسم رو سہ سر پٹی مل جائے تو نیمونیا ڈبل نیمونیا اور پھیپڑے میں پانی بھی بھر گیا ہو تو بھی سوک جاتا ہے اتنا جبردست یہ اپائے ہیں برمباست رام بان خانسی آپ سوکھی گیلی کوئی نہیں ہوگی نہیں تو ریڈی میٹ تو سواساری پروائی آتی ہے پوجا جی بس گرم پانی میں ڈالو اور گٹا گٹ پی جاؤ تھوڑا 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 سوامی جی جیسا حسین نے بتایا کہ خانسی کا حساب رکھنا ہوتا ہے تو ہمیں خانسی کا حساب بھی نہیں رکھنا ہوگا چلیے سوامی جی سوالوں کی شروعات کر لیتے ہیں سونی کا کا سوال ہے سب سے پہلا سترہ سال کی بیٹی کو بی ٹویل اور ڈی ٹری کی کمی ہو گئی ہے سوامی جی اسے کیسے پورا کیا جائے تو دھوپ میں بیٹے جیسے دھوپ میں بیٹے نے سب بہا پرش تو سور یہ اجسر ارجا کا سروت ہے تو سونی کا کے لیے بھی جن کو بھی بی ٹویل اور ویٹامن ڈ کی کمی ہو بھی دھوک میں بیٹیں اور دودھ دہی چھاچ کا سیون کریں تو دودھ دہی چھاچ کا سیون کریں ساکاہیوں کے لیے ویٹامن بی ٹویل کا سب سے اچھا سروت کیا ہے بچوں دودھ کیا ہے بولو اور دودھ گو ماتا کے مل جائے تو بہت اچھا بھولو گو ماتا کی لے تو بھے سنٹی کا پی لے نا اور جو سورج کی دھوپ ویٹامنٹ ڈی کا سب سے اچھا سروت ہے کوئی کمپنی کے چکر میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے اور پھر بھی کسی کو دھوپ میں بیٹھنے کو نہیں ملتا تو نوٹیلا بی ٹویل اور ویٹامنٹ ڈی لے لیں جو لائیکن سے بناتے ہیں نیچورل کوئی کمی نہیں رہے گی دودھ میں حلدی شلاجیت لے لہا اور سبھے بسری کا کبالو ہاتھیں نلوم بلوم کرنا تو بیٹامن ڈی بی ٹویل کی کوئی ڈیفسینسی نہیں رہے گی اور پیٹ اچھا رہتا ہے نا تو ساری نیوٹیشن اچھے سے اوشوشی دو جاتے ہیں ایپ جوب ہو جاتے ہیں لیں تو کھانا پہ کھانے سے نکل کر کے کھایا پیا برابر وہ آریانا میں بولتے ہیں بابا جی پیپا گھیکا کھا گیا چھوڑاو ٹوپا بجن نہیں بڑھا اوپر سے نیچے تک ڈائریکٹ کنیکشن ہو رکھا ہے اگلا پرشناپ لے لیجی سوامی جی اگلا سوال امریندر کا ہے پچاس سال کے ہیں امریندر اور ان کو سائٹیکا کی پریشانی ہے یوری کے سید بھی بڑھا ہوا ان کے لئے اپائے بتا تو شیٹیکا کے لئے تو مرکٹ آسن کرو دی سیدھے لیٹ کر کے مکر آسن بھوجنگ آسن تو میں نے بتایا مرکٹ آسن ہمارے جہاں جگدیش چندر چطورویدی جی کر رہے ہیں ایسے تھوڑے اُدھر ہو جاؤ یہ ابھیاس کرنا مرکٹ آسن کے تین پہلا دوسرا تیسرا یہ کرتے رہیں گے کرو اور ترہیو دشارت گوگل کھانے کے بعد اشوشلہ چندر پرہویدی سن یا ایک ای کھانیوں تو اورتھوگریٹ لے لیں اور کھالی پیٹ پیڑا لیں گولڈن لیں یہ پوائنٹ دبا لیں یہ بہت ہی جبردست ہے یہ پوائنٹ یہ کمار درد کے لئے رام بان ہے اور جن کو بھی شٹکا پیڑ ہے مکر آسن بھوجنگ آسن سلبہ آسن پھر یہ مرکٹ آسن اگلا ابھیاس کرو پیر پندوں میں فاصلہ پھر پیر سیدھے کر کے ایسے تین ابھیاس مرکٹ آسن کے اور مکر آسن بھوجنگ آسن ہم پہلے بتا چکے مکر آسن بھی کر لیا کریں یہ بھی بڑا اچھا رہتا اس کے لئے اور ایک دم سے شٹکا پیل ختم بہت ہی جبردست ہے اور یوریک ایسر کے لئے تو رام بان ہے گوگروں کا پانے اور ٹرائی گھن بٹی چندر پروہیا گوگشرا دی لے لیں یوریک ایسر دوہے گا ہی ایک سبتہ میں یوریک ایسر گوگروں کا پانے پی دھائی چھا چھنی بوچار ٹماتر کھٹی چیزیں نہ لیں بس اتنا پرہج کریں گے کرو مرکٹ آسن کا تیسرا بیاس کرو پیر سیدھے یہ بہت جواردست ہے اگلا پرشنہ پلے لیجی میرے بھائی سوامی جی اگلا سوال پوجا کا ہے میرے بغل میں بیٹھی پوجا نہیں بلکہ ہماری درشک پوجا جن کی امرو چوالیس سال ہے ان کو آنکل میں لگامنٹ ٹیشو انجری ہو گئی ہے تو کیا اپائے کریں کہ یہ لگامنٹ ٹیشو انجری جو آنکل میں ہو گئی ہے وہ دور ہو جائے تو آنکل کی لگامنٹ انجری کا اپائے سب سے اچھا میں نے دیکھا شرنگی چکت ساتھ تو پوجا جی کو ہردوار بھیج دیں ایک دن کے لیے ہی بھی تو بھی ہم ٹھیک کر دیتے بیسے تم سات دن کے لیے بھرتی کرتے تھے لیکن ہم نے دیکھا لگامنٹ انجری ہوئی ہے ٹینیس ایرگو ہوا ہے سروائکس پولارٹیس پروزن سوڈر ہوا ہے یہ ٹیل بون پین ہوا ایک دن میں ٹھیک ہو جاتے اور اس کو ریپیر کرنے کے لیے اورتھوکیر ایک ایک چمس صبح سام کھالے نیوٹریلا اورتھوکیر دودھ میں حلدی شراجی چونپراس کا پریوک کرے اور لاک شادی گوگل رام بان ہے جن کو بھی کہیں پر بھی ہڈیوں میں انجری ہوئی ہو ٹوٹ فوٹ ہوئی ہو لاک شادی گوگل پورے دیش کو ہم نے ویدے بنا دیا ہے سواستے میں سواولم بھی آتمنی روہر بھارت بنا رہے ہیں سب اپنے روگوں کا اپچار کرنے میں سکشم ہو گئے اور یہ نردوش ہے ان کے کوئی سائیڈ ایفیکٹ کمپلیکیشنس نہیں ہے خاص بات یہ ہے حلدی کے لہس ان کے پیاج کے کھیرا کریلا ٹمٹر کے کھون کی کمی ہے تو انار گاجر چکندر کوئی ڈوکٹر کے پاس جانے کی جو اتنے خون بڑھ جائے گا تو ایسے یہ لیگا میٹس کوئی بھی انجری ہو اور آرام آرام سے ایسے کریں جیسے مکرہ آسن کر رہے ہیں ہمارے چطر ویدی جی جیسے ہم بٹر فلائی کر رہے ہیں ہلکے ہلکے عبیاس ہے اور ایسی گھٹنوں کے کھیچے ڈھیلا چھوڑے ایسے دیکھو یہ گھٹنوں کو ڈھیلا چھوڑا کھیچا ایسے دیکھو بلکل سنپل اپناس ہے ایسے اس کو سیجھے بیٹھ کر کے بھی کر سکتے ہیں تو اچھی سے دیکھ سکے کامرا میں اچھا ویچول آجائے اس لئے میں نے بتایا تھا ایسے کریں ایسے ایسے کرتے ہیں اسی سے ٹھیک ہوتا تھے ایسے اگلا پرشن لے لیجی آپ سوامی جی اب اگلے پڑھاو کی طرف چلتے ہیں چونکہ آپ کازگنج پرواز پر ہیں اس لئے پاک شاستر سے آپ کو چھٹی ہے آج ہم کل کے کارکم کے بارے میں درشکوں کو بتا دیتے ہیں تب تک تھائرائیڈ شگر ہائی بی پی ختم ہوگی پریگننسی کی ہر پریشانی یوگ سے نارمل ہوگی ڈیلیوری نیچنل اپائے سے دور ہوگی انفرٹیلیٹی سیف مدرہوڈ دے پر کیور ہوگی ہر بیماری جب یوگ کرے گی دیش کی ناری کل صبح سات بچ کے چھپن میٹ سے پہلے ہی انجا دیوی لگا لیچی سوامی جی اب آپ سے اجازت میں لگا لکھتے ہیں راجہ رام پتید پاون سیتا رام رگوپتی راگ راجہ رام پتید پاون سیتا رام رگوپتی راگ راجہ رام پتید پاون سیتا رام رگوپتی راگ بہت امڈا سوامی جی راجہ رام پتید پاون آپ بھجن سنیں اور مجھے انمتی دیں مجھے سماچار سنانا ہے بہت بہت شکریہ سوامی جی آپ کو اور سبھی لوگوں کو پرنام پرنام سوامی جی کے لیے سرچ کریں انڈیا ٹی وی نیوز گوگل پلے سٹور یا ایپ سٹور پر